ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئے ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں آئیے پہلی خبر کے جانے بڑھتے ہیں ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کے بعد سی بی چیر پرسن مادھبی پوری بچ کٹہرے میں کھڑی دکھائی دے رہی تھی اب انگریسی اخبار بزنس سٹینڈرڈ کے ایک ریپورٹ نے انہیں مشکلات میں ڈال دیا ہے اس ریپورٹ میں اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سی بی چیف نے سی بی کی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی دوسرے ذریعے سے مالی منافع حاصل کیا اس معاملے میں کانگریس جنرل سیکریٹری جیرام رمیش نے ان پر شدید حملہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ سی بی چیف پر مزید ایک انتہائی سنگین الزام ہے جسے حال ہی میں بزنس سٹینڈرڈ میں شائع کیا گیا ہے امید کی جا رہی تھی کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا چار ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا لیکن صرف دو ریاستوں میں ہی اسمبلی انتخاب کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے جمہ کشمیر میں تین مراحل اٹھارہ ستمبر سے پچیس ستمبر اٹھارہ ستمبر پچیس ستمبر اور اکتوبر اور ہریانہ میں ایک مرحلہ اکتوبر میں ووڈ ڈالے جائیں گے دونوں ہی ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج چار اکتوبر کو برامت ہوں گے کانگریس نے جمعہ کے قومی راجدانی علاقے دہلی میں آئین بچا مہم شروع کیا ہے جو دہلی کے ہر اسمبلی حلقے میں ایک سو دن تک جاری رہ گئے اور پھر چھبیس نومبر کو تال کٹورہ اسٹریڈیا میں اس مہم کا اختتام تقریب کے ساتھ کیا جائے گا خیال رہے کہ لوگ سبا انتخابات دوہزار چوبیس میں کانگریس نے آئین کی حفاظت کا مسئلہ زور و شوروں سے اٹھایا تھا بنگلہ دیش میں پیدا مشکل حالات سے نمٹنے کی کوشش وہاں کے عبوری حکومت کر رہے لیکن اقلیتوں پر مظالم کی کئی خبریں سامنے آ رہے اس درمیان ہندوستانی وزیراعظم نرندو مودی نے فون پر محمد یونس سے بات کی ہے محمد یونس بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہیں جن سے پی اے مودی نے موجودہ حالات پر تبادلے خیال کیا اس سلسلے میں انہوں نے ایکس ہینڈل پر ایک پوشٹ جان کر کے پوشٹ لکھ کر جان کاری دی ہے مہاراشرہ میں بی جے پی کے سینر لڑے اور رکنے پارلیمنٹ نارائن رانے سے متعلق بری خبر سامنے آ رہی ہے ممبئی ہائی کورٹ نے شیوسینہ یویٹی کے رتنا گری سندو در انتخابی حلقے کے امیدوار ونائک راوت کے ذرے داخل ایک انتخابی عرضی پر انہیں سمن جاری کر دیا ہے اپنے عرضی میں ونائک نے رانے کی پارلیمانی رکنیت کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے مہاراشرہ کے بھنڈارہ سے بی جے پی کے سابق رکنے پارلیمنٹ شیشو پال پاتلے جمعہ کو کانگریس میں شامل ہو گئے اسے مہاراشرہ بی جے پی کے لئے ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے کانگریس میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ نانا پٹولے کی قیادت میں اسمبلی انتخابہ سے قبل کانگریس میں شامل ہوئے ہیں بہو جل سماج پارٹی کی قومی صدر مایعوتی نے کہا کہ حکومت کو آئین کی منشاہ کی مطابق سیکلوزم کی پیروی کرنی چاہی بی ایس پی سربراہ مایعوتی نے سوشل میڈیا پریٹ فارم ایکس پر لکھا وزیراعظم کی جانب سے کل پندرہ آگشت کو لالکلے سے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی ذریعے تمام مذاہب کا ایک سا احترام کے سیکلوزم کے نظری کی نظام کو فرقاوارہ نہ کہنا کیا مناظب ہے حکومت آئین کی منشاہ کی مطابق سیکلوزم کی پیروی کریں یہی حقیقی حقبل وطنی اور فریضہ حکمرانی ہے مغربی بنگال کے راجدانی کلکتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج اسپتال کے امرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں توڑ فور کی سلسلے میں پولیس نے اب تک انیس لوگوں کو گریفتار کیا ہے پولیس نے جمعہ کو ایک بیان جاری کر کے جانکاری دی پولیس نے بتایا کہ گریفتار کیا گئے انیس میں سے پانچ کی شنا سوشل میڈیا فیڈبیک کے ذریعے ہوئی ہے گجرات پولیس نے کل یعنی پندرہ آگشت کو نوساری زلے کے ونجل گاؤں کے قریب سمندر کے ساحل پر تیس کروڑ روپے کی مالیت کی ساٹھ کلو گرام چرس برامت کی ہے اعتلاع ایک افسر نے دی ایک ہفتے میں یہ چوتہ واقعہ ہے جب جنوبی گجرات کے علاقے میں ساحلی پٹی سے بڑی مقدار میں منشیات لا وارس حالت میں برامت کی گئی یومی آزادی کے موقع پر کسان تنظیم بھارت کسان یونین نے پانی میں اتر کر پرچم لہر آیا انہوں نے دریائے ہنڈن پر پول کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے غیر معاینہ مدت کی ہرطال کا اعلان کر دیا ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے صحت امرجنسی قرار دی جا چونکہ یم پوکس کی بیماری افریقہ کے پیر پسار رہی ہے سیوڈین کے بعد پاکستان میں بھی اس بیماری کے ایک مریض کی تزدیق کی گئی ہے پاکستان میں حکام نے ایک مریض کی موجودگی کی تزدیق کی ہے امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے اور رشلم کے جنوب میں مزید یہودی بستیوں کی تعمیر کی اسرائیلی منصوبے پر تنقید کی امریکی تنقید کا بڑا سب نئی یہودی بستیوں کی تعمیر ہے یونسکی کے عالمی ورسے میں شامل کے لیے مقامات کا متاثر ہونا امریکہ کی طرف سے بیت لہم میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کی مضمت کی گئی اس منصوبے سے فلسطینی ریاست کی امکانات پر ضد پڑ گئے ہیں ہر سال اگشت کی انتیس تاریخ کو جہوری تجربات کے خلاف بین الاقوامی دین منایا جاتا ہے اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹینو گیٹرز نے ایک پیغام دیا ہے انہوں نے کہا کہ جہوری تجربات پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے امریکی محکم دفاع نے کہا کہ مشرق وستہ کی صورتحال پر بغور نظر رکھے ہوئے ہیں اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے پر توجہ دے رہا ہے وزارت کی نائب ترجمان سبرینہ سنگھ نے ایک پریس بیان میں کہا کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ ہونے کی صورت میں اسرائیل و امریکی افواج کے دفاع کرنے کے لیے تیار ہے اقوام متحدہ نے اسرائیل حملوں کے نتیجے میں غزہ میں چالیس ہزار امروات کی سرکاری ستح پر تصدیق کر دی ہے اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل دفتر کی ترجمان فرحان حق نے معمول کی پریس کانفرنس میں اقبائی نمائندوں کی سوالات کے جوابات دیے ہیں گوشتہ روز ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی میں صدر فلسطین محمود عباس کی تخریر کو عرب پریس میں وسیع پیمانے پر جگہ دی گئی سعود عرب کے خبر رسائی ایجنسی اس پی یہ نے اس حوالے سے اپنے خبر کو صدر فلسطین کا غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے فلفور بند کی جانے کا مطالبہ کی عنوان کے ساتھ شائع کیا ہے امریکہ جرمنی کے ہاتھ پانچ ملین ڈالر مالیت کے چھ سو عدد پیٹریات میزائل سامان کی اور اٹلی کے ہاتھ سات سو اٹیس ملین ڈالر مالیت کے مسلح ڈرون سامان کی فروض کرے گا پینٹاغون کی دفاع سلامتی و تعاون ایجنسی کے جاری کردہ بیان کی مطابق امریکہ اوزات خارجانے جرمنی کے ہاتھ اسلحہ کی نئی فروخت کی منظوری دے دی ہے جنوبی امریکی ملک برازیل کی مغرب میں چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہونے سے پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں برازیلین میڈیا میں آنے والے خبروں کی مطابق ریاست ماتو گروسو کے قصب اپیکاس کے دہی علاقے میں گر کر تباہ ہونے والے چھوٹے تیارے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ پایا ہے روس میں ٹی یو ڈبل ٹو یم تری بمبار تیارہ گر گیا ہے روس وزادی دفاع کے جاری کردہ بیان کی مطابق آرکوٹسک میں تیشدہ پرواز کی دوران طویل مسافت کمار کرنے والا ٹی یو ٹونٹی ٹو یم تری بمبار تیارہ گر گیا تیارے کاملہ ایجکشن سیٹوں کی مدد سے حادثے سے زندہ بچنے میں کامیاب ہوا ہے بنگلہ دیش میں سینکڑوں احتجاج کرنے والے طلبہ اور سیاسی کارکوں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لگ کے حامیوں کے درمیان آتا پائی ہوئی ڈھاکار ٹیپون اقبار کے مطابق عوامی لگ پارٹی کے حامیوں نے حسینہ کے والد اور ملک کے بانی صدر شیخ مجیب الرحمان کے یومیادگار پر رحمان کی گھر کی زیارت کی حامیوں کے درمیان مسلسل جھڑپے ہو رہی ہیں ظالم دہشدد اسرائیل نے غزہ کے پٹی کے علاقے المساوی کے بعض حصوں پر حملے کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ اعلان کیا ہے غزہ کے پٹی پر جارے حملوں میں اسرائیلی فوج دس مہنوں سے زائد عرصے سے فلسطین ایک مستقل نقل مکانی کے حالت میں رکھے ہوئے ہیں جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں اور موقع پا کر ظالم دہشدد سہمی درندے ان پر حملہ کر دیتے ہیں ظالم دہشدد اسرائیل نے ایرانی پاسدار انقلاب کی خوص فورس کے زیر استعمال ہونے کے دعوے کے ساتھ اٹھارہ آئیل ٹینکرز پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزادی دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی پاسدار انقلاب کی خوص فورس نے حماس و عزباللہ کی مالی معاونت کے لیے اٹھارہ آئیل ٹینکرز کا استعمال کیا ہے یمن کی ایرانی حمایت یافتہ حوسیوں کی لیڈر عبد الملک الحوسی نے کہا ہے کہ ماہ نومبر میں غزہ کے ساتھ تعاون آپریشنوں کے آغاز سے اب تک تریہتر یمنی جانباہ ہو چکے ہیں الحوسی نے ٹیلی ویجن سے جاری کردہ بیان میں غزہ کے ساتھ تعاون آپریشنوں کے جانی نقصان سے متعلق معلومات فراہم کرنی کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ وہاں ہفتے میں ہم نے امریکہ اور اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں پر پندرہ بیلیشٹک کروز اور ڈرون آپریشن کیے ہیں ناظرین قرآن میں آج کی بات خاص بات پر اتنا انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوگی مجھے اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات